موسیقی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا چار نکاتی ایجنڈا پر غور کیا جائے گا بجٹ سٹریٹیجی پیپر وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا مشیر خزانہ حفی شیخ بجٹ اہداف پر کابینہ کو بریفنگ دیں گے کچھی کنال منصوبے میں کرپسن چارجز کی انکوائری ریپورٹ پیش کی جائے گی نرندر موڈی کا حصورداری تقریب میں عمران خان کو مدو نہ کرنے کا فیستہ بھارت نے پاکستان کے علاوہ دیگر تمام ساکھ ملکوں کے سربراہان کو دعوت نام میں بھیج دی موڈی جمعیرات کو دوسری بار وزیراعظم کا حرف اٹھائیں گے موڈی جمعیرات کو دخواہرٹ موڈی جانیا موڈی جانا موڈی جانا کے ساتھ حدوین ظلہ خیبر میں شہید گل خان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت سوات سکاؤٹس کے کمانڈرڈ کرنل تاہر خٹک بھی شریک ہوئے پاک فارس کے دستے نے سلامی پیش کی شمالی وزیرستان میں پاک فارس پر حملے کا مقدمہ تھانا سیٹیڈی بننو میں درج ایف آئی آر میں علی وزیر اور محسن داور سمیر نو افراد نامدر قبائلی ظلہ جنوبی وزیرستان میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ نوٹیفیکیشن جاری جنوبی وزیرستان میں ریلی جلسے جلوسوں اشتیار انگیز تقاریخ پر پابندی گاڑیوں کے کالے شیشے اصل ہے کہ نمائش اور ہوای فائرنگ پر بھی مکمل پابندی پاک فارس کی چیک پورس پر حملہ انتہائی قابل مزمت ہے وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں ایک گروہ نے چوکی پر براہ راست فائرنگ کی سپاہیوں نے پورامن انداز سے منتشر کرنے کی کوشش کی فورسز نے براہ راست فائرنگ کے جواب میں بھی ہوای فائرنگ کی حملہ آبروں کی فائرنگ سے پانچ جوان زخمی ہوئے سیکیورٹی فورسز نے اپنے دفاع میں گولی چلائی عزبگستان کے نائب وزیراعظم کا دورہ پاکستان جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملاقات علیور غنی ایو نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاک فارس کی کردار کو سراہا جنرل کمر جعبد باجوہ نے کہا دو طرفہ تعابون علاقائی امن و استحکام میں مددکار اور اقتصادی خوشحالی کا موجب ہوگا معزز مہمان کی وزیراعظم عمران خان اور شاہ محمود فوریشی سے بھی ملاقات دے چینی نائب صدر کا لاہور کا دو روزہ دورہ آج مصروف دن گزاریں گے معزز مہمان کو تاریخی مقامات کا دورہ کرا جائے گا ٹرافک پلان جاری سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف شہرہیں بند رہیں گی لاہور پہنچنے پر وزیراعظم عثمان گزار نے استقبال کیا چینی نائب صدر کی رائیونڈ روڈ پر ایکنومک زون آمد معزز مہمان نے گورنر ہاؤس میں گورنر چودری سرور سے ملاقات کی چودری پرویز الہی بھی موجود تھے سیکیورٹی فورسز نے حیدر آباد میں تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا خالی روڈ اور پھلیلی کے علاقے سے دو مبینہ دہشتگرد گرفتار دو دستی بم برامت دہشتگردوں کی شناخت اصداللہ اور حیات خان کے رام سے ہوں خراچی پولیس انیکشن مختلف علاقوں میں کا روائیاں چھ ملزم گرفتار لیاری گینگ کے تین کارندے ایک ڈاکو اور دو سٹریٹ کریمنل شامل گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور چینہ ہوا سامان برامت ادھر کورنگی میں کم شن بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی کل نیاب راول پنڈی میں تلبی پیپلز پارٹی کا جارہانہ طرز عمل اپنانے کا فیصلہ پاور شوک کے لیے کارکنوں کو کل صبح نو بچے زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت پی پی قیادت بڑے قافلے کی صورت میں لیپ کے روبرو پیش ہوگی پیشیوں سے پریشان پی پی قیادت نے آج اجلاس ملالیا اہم فیصلے متوقع شواز شریف کا دہرہ میار منپسند چینلز کے علاوہ باقی میڈیا نظر انداز لندن میں نونڈی کے اجلاس میں تین چینلز کے سوا باقی پاکستانی میڈیا کو نظر انداز کرنے کی اندرونی کہانی نانٹی ٹو نیوز سامنے لے آیا تین منپسند چینلز کے نمائندوں کو بلانے کا فیصلہ شباز شریف نے خود کیا نونڈی کے صدر تندو تیز سوالات سے بچنا چاہتے تھے ویڈیو سامنے آئی تو بھانڈا پور گیا ایٹمی پاکستان کے 21 برس مکمل آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے نونڈ لیگ ملک بھر میں تقریبات منقض کرے گی نواز شریف کا جل سے پیغام کہا 28 مئی پاکستانی تاریخ کا ناقابل پراموش اور قوم غیرت کا دن ہے انہوں نے دھمکیوں اور لالت کی پرواہنک کی اور ایٹمی دھماکے کیوں سی ڈی اے کی غفلت اور لا پرواہی اروج پر ترک حکومت کا شاندار تحفہ انکرہ پارک بھی اجھڑنے لگا رفاقی دال حکومت میں راول ڈی ایم روڈ پر واقعہ انکرہ پارک ظلہ انتظامے کی بے حصی کا موبولتا ثبوت ہے قیمتی مجسمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ڈانسنگ فاؤنٹین پر دس سال بعد بھی کام مکمل نہیں ہو سکا شہریوں نے خوبصورت ترین پارک پر توجہ دینے کا مطالبہ کر دیا گورنمنٹ کی ناہلی ہے جو ٹھیکتار کو در کام دیا گیا تھا وہ کبیٹو چاہیے تھا بچوں کے لیے جو لیو گئے رہے ہیں سب بھی کچھ ٹوٹا ہو گیا اکثر ہمارا ادھر آنا جانا رہتا ہے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنے آتے ہیں لیکن کوئی نئی چیز دیکھنے گا نہیں ملتی ہمیں اگر برطانیہ میں نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے جوڑ توڑ پاکستانی رجال وزیر داخلہ ساجد جاوید کبھی وزارت عظمہ کی دور میں شامل ہونے کا باقاعدہ اعلان کہتے ہیں بریکزٹ کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی کھویا ہوا عوامی اعتماد بحال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے برطانیہ وزیراعظم ترسامے سات جن کو احدہ چھوڑ دیں گی ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایران میں کوئی ایٹمی ہتھیار نہ بنے ایران موجودہ قیادت کے ساتھ ہی ایک عظیم ملک بن سکتا ہے جاپانی وزیراعظم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس برازیل کے شہر مناؤس کی چار جیلوں میں فسادات ہلاکتوں کی تعداد ستاون ہو گئی متعدد قیدیوں کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا فسادات کے بعد برازیل بھر کی جیلوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی جاپان کے شہر کواساکی میں بس ٹاپر چاکو سے حملہ تین افراد ہلاک ہو گئے تیرہ بچوں سمیت و انیس افراد زخمی ہیں فلس نے زخمی حملہ آور کو بھی گرفتار کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ چار نکاتی اجنڈے پر غور کرے گی اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات لیتے ہیں عمر چار نکاتی اجنڈہ ہے اس اجلاس کا کیا رکھا گیا ہے اجنڈے میں جی بلکل وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اور متعدد دکات ہیں ان پر قور کیا جائے گا مالی سال دوہزار انیس اور بیس کا جب بجٹ سٹریٹیجی پیپر ہے وہ بھی وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا اچھی کنال منصوبے میں کرپشن جارجز کی ریپورٹ بھی وفاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی وفاقی کابینہ جو بجٹ کے حوالے سے تجاویز ہیں جس میں بشیر خزانہ حافظ شیفن ہے وہ بھی بریفنگ دیں گے اور اس کے حوالے سے جو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے جتی بھی تجاویز ہیں جو ٹیکس کے حوالے سے وہ معاملات ہیں ان طرح چیزوں پر قابینہ کو اعتباد بھی لیا جائے گا اس کے ساتھ کچھی کنال کا جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے کچھ کرپشن کے معاملات ہیں جن کی ریپورٹ ہے وہ بھی قابینہ میں پیش کی جائے گی اور مشترکہ بفاظت کونسل کے جلاس پر جو فیصلے کیے گئے تھے کچھ کے ڈال کے حوالے سے ان کو ان کو بھی منظوری قابینہ دے گی تمام بزارتوں اور ڈویجد کی جو سرکاری ابلاغ ہے ان کے حوالے سے تصویلات وفاقی قابینہ میں پیش کی جائے گی اور وفاقی قابینہ کے اب تک کچھ سے بھی فیصلے ہیں ان پر عبل درابط کے حوالے سے ریپورٹ بھی اپڈیٹ جلاس پر پیش کی جائے گی بہت شکریہ عمر جات اس متعلق کا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا